السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو صولہ مرکز نظام الدین کو توڑنے کی ضرورت کیوں آ پڑی قاری طیب صاحب قاسمی کی قربانی کو سلام کڑوا سچ اور اس کی تلخیاں مولانا سجاد صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا سجاد صاحب کو شرائیت والوں کے حق میں دست بردار ہو جانا چاہیے تھا اگر اس طرح کر لیتے تو مسلمان آپس میں اختلاف کرنے سے بچ جاتے جواب مولانا سجاد نعمانی صاحب زید مجدکم انیس سو بیاسی میں آپ کم عمر لڑکے تو نہیں تھے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دار العلوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی خونریز لڑائی ہو رہی تھی تو آپ اس وقت یہ صلاح اور صفائی والی تقریر اپنے والد ماجد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ پر کیوں نہیں کی تاکہ وہ مولانا سد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتے مگر آپ نے ایک سعادت مند صاحب زید کی طرح اپنے والد ماجد کو نہیں روکا مگر اب ہر بیان میں تبلیغ ساتھیوں کو نصیحت کرنا اور کبھی ان کی دل آزاری کرنا آپ کا پیشہ بنا ہوا ہے لوگ اپنے کرتود بہت جلد بھول کر اپنی پارسائی دکھانے لگ جاتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہیں مولانا سعاد صاحب کی امارت تو قائم ہو چکی ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی کیا مدینہ منورہ کی بے حرمتی اور صحابہ اور صاحبیات کی جان اور آبرو کو درپیش خطرے کی وجہ سے حضرت عثمان کو بھی امارت چھوڑ دینی چاہیے تھی اور بعد میں یہ بزدلانہ عمر عمرہ کی سنت بن جائے کہ ہر زمانے میں چار نفس پرست باغی مل کر کسی بھی امیر کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو ہٹا دے اور یہ امیر اسے قبول کر کے چھپ بیٹھ جائے العیاز باللہ پھر امیر صاحب حد و تعذیر قائم کرنے کی وجہے محض مکھی اور مچھر بن کر رہ جائے جیسا کہ اسلام کی کمزوری یعنی زوال کے زمانے میں ہوا ہے مثلا بنو عباس کے آخری دور میں اور مغلوں کے آخری دور میں ہوا ہے یعنی نام اسلامی نظام کا اور حکم کمپنی بہدر کا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے دہلی میں نقاروں پر یہ اعلان ہوتا تھا یعنی بہدر شاہ زفر ہی بادشاہ ہے مگر حقیقی حکومت انگریزوں کی اسٹ انڈیا کمپنی کی چلتی تھی مولانا سجاد صاحب آپ کی اور مولانا ارشد مدنی صاحب مدزل لہو کی بھی یہی چاہت اور پولیسی تھی کہ مولانا سجاد صاحب برائے نام امیر رہے اور اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سارا دعوتی نظام شرائیت والوں کے رحم و کرم پر رہے امت پر یہ برادن آیا ضرور مگر حضرت عثمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے کسی کو یہ دھوکہ نہ رہا کہ امیر کی زلت اور بے بسی یہ بھی سنت خلافت راشدہ کا عمل اور کار سواب ہے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت قدمی نے امت مسلمہ کو حق پر جمنا اور حق کی خاطر مرنا سکھایا مولانا سجاد صاحب کی امارت کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں رہا پوری تبلیغی جماعت کے احباب سے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں مولانا سعد صاحب کو مکمل اتفاق رائے سے امیر مانتے ہیں بلند شہر میں دو کروڑ کے قریب مسلمان بشمول لاکھ علماء اکرام مولانا سعد صاحب کا بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے قاری طیف صاحب کے صبر و استقلال کو سلام اگر خدا نہ خواستہ قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ ظالم کے ظلم میں تعاون کر دیتے اور اس کے آگے جھک کر اس کا سر اونچا کر دیتے تو بنارسی سینہ اپنے اگلے حملے کے لئے بتیس سال انتظار نہ کرتی بلکہ اب تک تو وہ دار العلوم اور ندوت العلماء وقف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تبلیغی مرکز کو گاجر مولی کے کھیت کی طرح روند چکی ہوتی اس لئے کہ آدمی جب فتح اور کامرانی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اس میں اور آدم خور شیر میں کچھ فرق باقی نہیں رہ جاتا وہ ہر روز ایک نئی فتح اور کامرانی کی تمنہ کرتا ہے حضرت قاری طیف صاحب سید منت اللہ رحمانی صاحب مولانا سید انزر شاہ کشمیری صاحب مفتی فضیل الرحمان بلال عثمانی صاحب مولانا بدر الحسن قاسمی صاحب یہ تمام لوگ اپنے کسی عہدے کے لئے نہیں بلکہ ان تمام دینی اداروں اور جماعتوں کی دفاع کے لئے قاری طیف صاحب کی حمایت میں اپنے سینوں کو ڈھال بنائے ہوئے تھے رحمہم اللہ علیہ مجمعین مگر آپ کے والد ماجد مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو تصرف اپنے قائد ملت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی رضا مقصود تھی مفتی فضیل الرحمان صاحب بلال عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد ماجد صاحب کے بارے میں لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی کے صاحب زادے مولانا اسعد مدنی میں نہ کوئی ذاتی قابلیت تھی اور نہ اپنے والد بزرگوار کی خوبیوں میں سے ان کو کچھ حصہ ملا ہوا تھا مجلس شورا میں ہی کچھ ارکان ایسے تھے جو انباریکیوں کو محسوس نہیں کر رہے تھے ایسے لوگ مولانا اسد میاں صاحب کے ہمنوا بن گئے باہر کے لوگوں میں چند نمائیہ ناموں میں سے مولانا محمد منظور نومانی اور قاضی زین العبیدین سجاد میرٹھی کا نام ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیف صاحب صفحہ نمبر اکی ایسی بعد میں آپ کے والد صاحب نے قاری طیف صاحب سے معافی بھی مانگ لی رحم و کرم اور صبر اور برداشت کے پہاڑ حضرت قاری طیف صاحب رحمت اللہ نے آپ کے والد صاحب کو خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا آم محترم منظور نومانی نے معافی کے الفاظ لکھے ہیں آم محترم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں اپنے چھوٹوں کو بھی خطاوار نہیں سمجھتا باغبان کے گلچین کی طرح پھول اور بوٹوں کی آبیاریوں سے کہیں زیادہ کانٹوں کی چھاٹ کانٹ چھاڑ بھی کرنی پڑتی ہے آم ابھی اپنے اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں دین اور دنیا کی ترقی یہ بات تیشدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا تو اس کے پیچھے آپسی تعاون ہی کار فرما رہا اور اس کے زوال کا سبب آپسی خلیش اور اختلاف رہا اور دنیا کی ترقی آپسی تقابل میں پنہا رہی اسی تقابل کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات وجود میں آ کر دنیا سمر گئی فکر و مجاہدہ اور انشراح گزشتہ قسطوں میں یہ بات ارض کی تھی کہ ہر شخص جو کسی چیز یا عنوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے تو اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں پھر ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خوات سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور شور مج جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معینی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح کی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی اہل علم کے دو طبقے پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں اہل علم دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں ایک علماء ایک صفحہ علماء وہ علماء کے جن کے عقل و قلوب وسیع اور متوسع تر ہوتے ہیں اور وہ پہنچنے والی ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب سنت اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں اگر کچھ تالمیل نظر آجائے تو ان نئی معلومات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگاتے ہیں صفحہ یعنی علم میں لکیر کے فقیر ہم یہ اس لئے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں لکیر کے فقیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اکثر دینی عمال توفیقی ہوتے ہیں ان میں رد و بدل کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے لیکن علم میں لکیر کا فقیر ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے اس لئے کہ علم کے ارتفاع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی اگر علم کی حد مقرر کر دی جاتی تو فرمان الہی اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا بے معینی ہو کر رہ جاتا اور دوسرا فرمان الہی ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے اس فرمان کی تعبیر بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے اس کی شکل بھی مقرر ہے اس لئے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق علم علام الغیوب کی طرف سے اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے اس لئے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان و مکان امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور عیمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی حجری کے عجمی لوگ ہی رہے ہیں اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو عجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پدرائی ہرگز نہیں ملتی مگر ملی اور بہت ملی اس لئے کہ حجازی عرب وفوق کلی زی علم علیم کی معنویت سے بہت خوب واقف تھے اگر حجازی عربی ہماری طرح تنگ دل اور بدمزاج واقع ہوتے تو عیمہ کرام محدثین عزام اور مفسرین کے علم کا گلہ گھوٹ کر رکھ دیتے قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فقروں اور مجاہدوں کے ذریعے نئی نئی تشریحات تیش کرتے رہیں گے اور یہ کہہ کر ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح کہتے نہیں سنا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے تو یہ کہنا بالکل غیر صحیح اور غلط ہے واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہو کر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ بدگمانی کا سبب ہوگا ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی مولانا شفلی تھانوی حضرت مولانا بدعالم میرٹھی مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت انور شاہ کشمیری حضرت ادریس صاحب کاندلوی رحمہم اللہ کی تصانیف کو پڑھ کر آدمی دنبخد رہ جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی علمی بصیرت اور الحامی اور اشتہادی کیفیات ان کی تصانیف سے تپکتی ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین بیانوں میں کمیاں کوتاہیاں اس کے باوجود چند باتیں ایسی ہے کہ جنہ عام آدمیوں کو ارادتاں چھوڑنا ہوگا نمبر ایک جدید دینی مسائل کے متعلق بات کرنا ان پر فقہی رائے قائم کرنا نمبر دو علم اور علماء اور مدارس اور تذکیہ والوں کی تنقیز بیان کرنا وغیرہ نمبر تین ان دعوتی رموز و اسرار کو بیان کرنا جن کو سمجھنا عوام اور خواص کے لئے مشکل ہو نمبر چار حالات حاضرہ پر اور سیاسی امور پر وحدت مذاہب اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنے میں دعوتی کام کی اور دعی حفاظت ہے حضرت پیر ننے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پیر ننے میاں رحمت اللہ علیہ حیدر آباد دکن کے اللہ والے بزرگ تھے ہمارے بڑے ان کی زیارت کرتے تھے اور دعا کرواتے تھے ایک دن ان کی خدمت میں سب بیٹھے تھے وہ الہامی باتیں کیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے گزارش کی کہ حضرت کچھ نصیت فرمائیے فرمایا تبلیغ چھے قسم کی ہے تین قاف سے قدمی تبلیغ قلمی تبلیغ اور قلبی تبلیغ اور تین تا سے تقریر تدریس اور تصنیف لیکن اے تبلیغ والو تمہاری قدمی تبلیغ اقرب ہے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ سے لیکن جب تک یہ چھے تبقوں میں آپسی تعاون ہوتا رہے گا تو ہدایت بارش کے مانن نازل ہوتی رہے گی اور جس دن ان چھے میں تفاوت یعنی دوریاں بڑھے گی تو آتی ہوئی ہدایت راستے سے لوٹ جائے گی واللہ سب کا حق ادا کرو سب کو اپنا معاون سمجھو اور پوری لگن کے ساتھ اپنی اپنی تبلیغ کرتے رہو ہمارے حضرت جی رعب مونان سعید صاحب نے جس قدر تعلیم مداریس درس قرآن درس حدیث اور علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی قصص الانبیاء قصص الانبیاء کا بیان دعوت کی روح ہے ان قصص میں تو دعی کے لئے سامان تربیت عبرت اور اسلوب دعوت رکھا گیا اور یہ دعی اللہ کے لئے عظیم سرمایہ ہیں انبیاء علیہ السلام کی محبت تو جزے ایمان ہیں اور سارے مسلمان اور خاص کر دعی اللہ جبکہ اس کی زندگی کا مشن خود کار نبوت ہو وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام کے جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن حدیث اجماع و سیرت کی طرف مبزول کر کے نتیجے آخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ ما وجدنا علیہی آبانا ہم نے اپنے بڑوں کو یوں یوں کہتے یا کرتے نہیں دیکھا اور نہ سنا گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود ہو کر لہ جاتے ہیں اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ حیمت اور رسائی اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے اسی لئے مجتہدین کا فرمان ہے کہ یہ روایت ہم نے حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے لی ہے علم میں قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہے اور عالی سطح کے علماء کی رسائی درائیت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموز تک پہنچ جاتی ہے دعوت کے علمی میدان میں یہی نمائی فرق ہے کہ دوسرے علماء میں اور مولانا محمد سعید صاحب میں اور کیوں نہ ہو ہیں تو حضرت جی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور علمت مسلمہ کی ہدایت کی فکروں میں گھلنے والے مشہور قول ہے کہ جو گھلتا ہے اس پر کھلتا ہے دور سے نظارہ کرنے والے کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ ای طوفہ نہیں ہوتا گشت میں جاتے وقت دعا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو انہوں نے بڑی ہی لجاجت اور انکساری سے دعا مانگی رب شحلی صدری اے میرے رب میرا سینہ میرے لئے کھول دے ویسر لی امری اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے وحلل اقدتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے یفقہو قولی تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے واجعلی وزیرم من اہلی اور میرا وزیر میرے کمبے میں سے کر دے حارون اخی یعنی میرے بھائی حارون کو علیہ السلام اشدد بھی ازری تو اس سے میری کمر قس دے واشرکھو فی امری اور اسے میرا شریکے کار کر دے اجتماعی گشت کئی نسبحہ کا کثیرا ونذکرہ کا کثیرا انکا کنت بنا بصیرا تاکہ ہم میں سے کوئی تیری پاکی بیان کر رہا ہو تو کوئی تیرے ذکر میں مشغول ہو اور تو ہماری اس کوشش اور مسائی کا نظارہ کر رہا ہو ہائے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب دعوت کو گشت میں سمو دیا فائدہ یہ گشت والی دعا قبل ہوئی اور حارون علیہ السلام نبی بنا کر ساتھ کر دئیے گئے وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر عطا فرما دیا علیہ السلام ہر خروج پر دعا مانگی جائے گی چاہے وہ مقامی گشت ہو کہ بہرونی انفرادی ہو کہ اجتماعی خصوصی ہو کہ عمومی دعا کیا ہے دعا اس التجا کا نام ہے کہ اے اللہ ہم بھی محتاج اور جن کے پاس جارے وہ بھی محتاج ہیں تو ہم کو بھی ہدایت عطا فرما دے اور جن کے پاس جارے ان تمام کی ہدایت کے فیصلے فرما تیرے ارادے کے بغیر ہماری کوشش ناکام ہیں کوشش میری طرف سے اور تکمیل اللہ رب العزت کی ارادے اور اس کی مشیط سے حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہیں کہ بغیر دعا کے ہماری گاڑی چلنے کی نہیں ہر کام میں اور ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ رہنے میں ہی حفاظت ہے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين